جی ناظرین بلکم بیک ایک دعا پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار کے پکوان آباد ہے رمضان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح شیف فردانہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں گرمی کا موسم کافی آج بہت گرمی ہے اور کشن میں کھڑو تو اور زیادہ گرمی لگتی ہے کوئی طریقہ ایسا ہے کہ کشن کی گرمی کم ہو سکے اچھا ضروری ہے کہ طریقہ بتا ہوں آپ کو جی 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 بتایں چلر کم ہو میری طرف کرتے گرمی کام ہو جائے گی یا آنچ بند کر دیں اور بغیر آگ کے کھانا پنا ہے پھر بھی گرمی کام ہو جائے گی یہ والے چولے زیادہ بہتر رہتے ہیں یا جو ہوت پلیٹ آتی ہے وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں نہیں یہ زیادہ گیس والے جو ہمارے گیس والے بہتر ہیں روایتی کچھ لوگ ہلا کہ آپ باہر ملکوں میں جائیں تو وہاں تو یہ گیس کی چولے نہیں ہوتے ہیں اب کھڑے رہے انتظار کرتے ہیں یہ تو ایسے جتنی تیز آنچ کی ہے اس کے بعد اتنی ہی جلدی اوبال آ گیا اچھا کیا بنا رہی ہیں آج ہی بتائیں اسبانی صاحب بھی پوچھ رہے ہیں بتا ہے نہیں آپ نے اسبانی صاحب بھوگ لگ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ آج بڑی زبردست رسی بھی بن رہی ہے آج میں بنا رہی ہوں چیکن سٹراغنوف چیکن سٹراغنوف یہ کہاں رشین ڈیش ہے یہ رشین ڈیش ہے اور رشین ڈیش ہے بڑی مزیدار کریمی جو فلیور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں بیسکلی بنتی تو بیف میں ہے لیکن ہم بنا رہے ہیں چیکن میں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور پھر یہ کے جو بیف میں جو پارٹ یوز ہوتا ہے جی جی مشروع ہو رہے ہیں سلائز مشروع ہو رہے ہیں بڑی زبردست چیزیں لگ رہی ہیں بٹر ہے انین ہے کافی ساری چیزیں کریم ہے سویٹ چلی ساوس ہے سویٹ چلی ساوس بھی ہاں یہ خاص سویٹ چلی ساوس جو وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی لمبی ریسپی اس میں بنانا سکھائیے گا ٹھیک ہے تو آج پھر پاسٹا میں سے کوئی چیز نہیں استعمال ہوئی ہے بلکل آج ہمارے ساتھ جیسے ہمیشہ ہی موجود ہوتا ہے بیک پالر اور بیک پالر سے آج ہم ان کے جو لانگ میکرونی ہیں یعنی ایک تو اس پینٹیز ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کریں گے اپنے اسٹراغنوف میں سٹراغنوف میں اسٹراغنوف میں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوگئی ہے اور تقریباً یہ دھائی گھنٹے کا وقت ہے یہ کیسے کٹے گا یہ سمجھ میں نہیں آئے اتنی لذیذ ڈشیز جب بن جاتی ہیں کل کا کیسی لگی آپ کو ریسپی نہیں بتا ہے دونوں چیزیں ایک پوٹیٹو سٹک بہت اچھی تھی ساتھ ساتھ جو فرائیڈ اینڈ روسٹڈ جو تککہ تھا وہ بہت اپنے میں بھی اور کمانڈر زاکر صاحب ہم دونوں نے ایک ایک تکہ باٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کچھ پوٹیٹو سٹک باقی بچوں میں تقسیم کر دی تھی اس لئے کہ بچوں کے لئے پوٹیٹو سٹک کھانی آسان تھی لگ بھی بلکل ایسا رہتا جیسے وہ جیٹ اسکوٹ آئیسکریم جی بلکل ہوئی اسی شیپ کی بنی بہت عوردست تھی بہت مزہ آیا اور یہ ہماری روزوں میں ویسے ہی اللہ تعالی بندی کے آزمائش کر رہا ہوتا ہے اور آزمائش کو مزید بڑھانے کے لئے شیف فردانہ آجاتی ہے میرا شیف فردانہ آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ پھر پروگرام کے ملاقات ہوتی ہے جی ناظرین میں یہاں بنا رہی ہوں چکن سٹراغنوف اور اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا میں نے یہاں پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پہلے سے تاکہ ہم فٹا فٹ جو ہیں اپنے جو نوڈلز ہیں وہ بوائل کر سکیں اور میرے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا مجھے یہ باکسز ہٹانے پڑیں گے میرے پاس موجود ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بیک پالر ڈا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹس کی لونگ میکرونی میں آج استعمال کر رہی ہوں اس سے ہم بنائیں گے چکن سٹراغنوف اور اس کو میں جو ہے اوپن کر کے پہلے ڈال دوں تھا کہ ہماری جو ریسیپی ہے اس میں ٹائم نہ لگے ٹھیک ہے اچھا میں اس کا لے رہی ہوں ہاف پیکٹ پورا میں ایڈ نہیں کروں گی اس میں اس کو ہاف کر کے اپنے ایڈ کرنا ہے تھوڑے سے میں اور لوں گی کیونکہ کافی زیادہ ہیں یہ ایک باکس میں کافی زیادہ مجھے لگ رہے ہیں تو یہ پورا میں ایڈ نہیں کروں گی اچھا فلیم میں نے تیز کر دیا ہے پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا اس میں میں نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیا تھا اور اب یہ کوک ہوتے رہیں گے جب یہ تھوڑے سے اس کا سب کو پتا ہے کہ پاسٹا کس طرح بوائل ہوتا ہے پانچ سے سات منٹ اس بوائل ہوں گے اس کو میں سٹرین کروں گی اسی کے دوران ہم اس کی بنا لیں گے سوس اور سوس کس طرح بنے گی وہ بھی بتا دیتی ہوں یہاں میں اس کو رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ نظر آتا رہے سوس کی طرف آ جاتے ہیں سوس کے لیے میں کیا کروں گی فلیم میں نے آن کر دیا ہے کڑھائی ہے اور کڑھائی کس کی ہے میرے پاس یہاں آپ کو نظر آ رہا گا میں نے سوری اٹھا دیا اس پر کلاسک لکھا ہے کلاسک کی کڑھائی ہم یوز کر رہے ہیں اور جیسے کہ کلاسک کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں میں کہ ان کے بے شمار کلر ہیں اور بےس ان کی بہت زیادہ اچھی ہیوی ہے کالٹی بہت اچھی ہے تو آپ اگر کچھ پلان کر رہے ہیں اپنے کچن میں لانے کے لیے تو آپ کلاسک ضرور ان سے رابطہ کریں ان کی ویب سائٹ پر اچھا یہاں میرے پاس بٹر ہے یہاں میں تین سے چار ٹیبل سپون بٹر اٹھ کروں گی جو میرے پاس کڑھائی ہے اس میں ساتھی میں اٹھ کر دوں گی جو میرے پاس ایک درمیانے سائز کی چوپٹ آنین ہے ایک چھوٹ درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کو میں نے اوملیٹ کی طرح چوپٹ کر لیا تھا یہ میں اٹھ کر دوں گی اور اس کو ڈال کے ہمیں تھوڑا سا کیا کرنا ہے اس کو لال نہیں کرنا ہے اس پر کلر نہیں آنا چاہیے میں صرف اس کو ساٹے کروں گی کہ تھوڑی سی یہ سافٹ ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر میں اس میں اٹھ کروں گی جو ہمارے پاس یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی چکن ہے اس ٹرپس میں کٹیوی اس طرح سے آدھا کلو چکن اس ٹرپس میں کٹیوی تھی یہ میں نے لی ہے اور پیاز ہماری تھوڑی سی سافٹ ہو جائے تو پھر میں اس میں چکن ایٹ کروں گی اور چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اس کے علاوہ یہاں جو آپ آج بھی میرا جوڑا دیکھ رہے ہیں یہ جیک آرٹ کا ہے اور مجھے یہ پروائیٹ کیا ہے روزانہ میں بتاتی ہوں کہ رانہ آرٹس جو مجھے پورے رمضان جو ہیں جوڑے پروائیٹ کر رہے ہیں بڑے زبردست سے کلر ہیں جیک آرٹ آپ کو پتا ہے آج کل بہت فیشن میں ہے مارکٹ میں ہے تو ان کا میں یہ ڈریس پہنے ہوئے ہوں اور اگر آپ بھی ان سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے آپ ان کے فیس بک پیج کا لنک جو ہے وہ سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ ان کے فیس بک پیج پہ جائیے وہاں ان کا نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل ریٹس میں ان کے کپڑے ہیں یہاں پہ اچھا پیار ہماری سوٹے ہو گئی اب میں سمیٹ کروں گی جو میرے پاس آدھا کلو بون لیس اس ٹرپس میں کٹیوی چکن ہے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا میں مکس کروں گی فلیم میری جو ہے وہ ہائے پہ ہے اچھا سا اس کو فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اس طرح کر کے وہ ہمارے ویورز جن سے یہ شو مس ہو جاتا ہے یا سٹارٹنگ میں جو نہیں دیکھ پائے تو آپ سکرین کارٹ پہ سے ریسیپی ہماری چل رہی ہوتی ہے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں انگریڈینٹس جو بھی اگر آپ سے مس ہو گیا اس کے علاوہ آپ رات میں یوٹیوب پہ بھی یہی شو دیکھ سکتے ہیں یہ لذہت اس میٹرو ٹائپ کی جگہ آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو آپ یہی شو آرام سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو یہ چکن میں نہیں بنانا ویسے تو بیف میں جو آثنٹک ریسیپی ہے وہ بیف میں بنتی ہے لیکن اگر آپ کو چکن میں نہیں بنانا بیف میں بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو انڈرکٹ کا پارٹ ہوتا ہے جس کو ٹینڈر لائن بھی کہتے ہیں انڈرکٹ بھی کہتے ہیں بیف کا آپ نے وہ لینا ہے اور اسی طرح اس کے سٹرپس کر لینے ہیں تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے ٹینڈر لائن کا وہ بلکل چکن کی طرح ہوتا ہے فوراں فرائنگ میں ہی گل جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور پارٹ کا گوشت لے کے گائے کا اور اس طرح اسٹرپس کر کے بنائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں گلے گا یہ دیکھیں اچھا اب یہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اس میں جتنے ہمارے مسالے ہیں وہ ایٹ کروں گی میں اس میں ایٹ کروں گی سالٹ میں صرف سالٹ ایٹ کر رہی ہوں باقی کے مسالے میں بریک آگ چکا ہے بریک سے آنے کے بعد ایٹ کروں گی آپ لے کے آئیے ایک چھوٹا سا بریک جی جناب ویلکم بیک پریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کیا تھا میں نے بٹر لیا تھا تین سے چار ٹیبل سپون اس میں میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاس اوملیٹ کی طرح چاپ کر کے وہ ایٹ کر دی تھی آدھا کلو چکن تھی بونلیس سٹریپس میں یعنی لمبائی میں کٹی ہوئی وہ ہم نے ایٹ کر دی جب پیاس ساٹے ہو گئی پیاس کو براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کیا پھر میں نے اس میں ایٹ کیا تقریباً ون ٹی سپون جتنا سالٹ یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اب باقی کے تمام مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے میں اس میں ایٹ کروں گی میرے پاس یہاں موجود ہے چکن پاوڈر یہ اس میں چلا جائے گا اس کے علاوہ کالی مرچوں کا پاوڈر اس میں چلا جائے گا اس کے علاوہ اور میں اس میں ایٹ کروں گی میرے پاس میںکسٹ ہر پھٹ ہائیں یہ اس میں چلیں جائیں گے یہ ڈال کے اب چکن سٹوک بھی ایک قبر کر سکتے ہیں барمال خال کروں اس میں بھوننا ڈالکے چکن ایک قبر کریں ایک قبر پانی یاوک آپ چکن سٹوک بھی ایک قبب کر سکتے ہیں اگر آپ چکن سٹوک یعنی چکن کی اպنیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں اے Cabارا ایٹ کر سکتے ہیں میں نے چکن پاوڈر ایٹ کیا اور میں پانی ایٹ کروں گی تو وہ چکن سٹوک کا ہی خلیور آئے گا اس میں اور اگر آپ کے پاس چکن سٹوک بناوا ہے تو آپ ایک کپ چکن سٹوک ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی یہاں میرے پاس ہے پانی ایک کپ میں پانی ایٹ کروں گی اچھا اپنے مہدہ ڈالنے کے بعد جب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ گاڑے پن کی طرف آ جائے گا تھوڑا سا کک ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ تھک سی سوس بن جائے گی تو وہ بڑے مزے کا کریمی سا اور تھک سوس اور کریمی ہوتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو اچھا سا پہلے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ بنیں اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں اس میں کیا اٹھ کروں گی میرے پاس یہاں مشروبز ہیں یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ سویٹ چلی سوس ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ اس میں چلا گیا تھوڑا سا مکس کرنا ہے پھر لاسٹ میں میں اس میں کیا اٹھ کروں گی میرے پاس ہاف کپ کریم ہے ٹیٹرہ پیک کی وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہاں پہ میرے پاس کریم ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ چلی گئی اس میں اور یہ ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کرنا ہے اس کو آپ دیکھیں اتنا کریمی سا اور گاڑا گاڑا سا بڑے مزیدار سا فلیور اس میں جو ٹیکسچر ہے اس کا وہ بن گیا ہے یہ کھانے میں بھی بڑے مزے کا ہوتا ہے جب مشروبز اور چکن اور سوس کے ساتھ آتا ہے موں میں اور ساتھ آپ کے اس کے پاسٹا ہو اس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بڑے مزے کا لگتا ہے یہ تھوڑا سا میں سے کک کروں گی پھر میں کیا کروں گی دوسرا سوس پین لوں گی اس میں میں کیا کروں گی ہمیں اپنے نوڈلز جو ہم نے بوائل کیے ہیں اس کو تھوڑا سا مجھے ساٹے کرنا ہے گارلک میں بٹر میں اور سویا سوس میں وہ میں اس کو کروں گی تھوڑا سا یہ کک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اس کی طرف آجاتے ہیں یہاں سے میں ایک پین لے لیتی ہوں چھوٹا میرے پاس سوس پین ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کی کنسسٹنسی ہے نہ بہت زیادہ گاڑی ہے کیونکہ ابھی تو یہ گرم ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو آپ کو اتنا زیادہ گاڑا نہیں کرنا اتنا زیادہ تھک نہیں کرنا کہ جب تک آپ اس کو ٹیبل پہ لے کے جائیں تو یہ بہت ہی جم سی جائے ایسے نہیں ہونی چاہیے اب اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اور اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ سوس پین کو اس میں میں اٹھ کروں گی میرے پاس جو یہ بچا ہوا بٹر تھا یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی دو سے ڈھائی ٹیبل سپون بٹر تھا میرے پاس یہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا تھوڑا سا یہ ملٹ ہو جائے پھر میں اٹھ کروں گی یہاں میرے پاس چاپٹ گارلک ہے دو کلووز میں نے گارلک کے لیے تھے جس کو میں نے باریک چاپٹ کر لیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا گا ٹھیک ہے یہ ڈال دینے ہیں اس میں اور اس کو آپ نے لائٹ گولڈن کلر دینا ہے اس کو فرائی کرنا ہے لائٹ گولڈن کلر دینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر دوں گی جو ہمارے بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ان کے ہمارے پاس لانگ میکارونی ہے اس میں میں بنا رہی ہوں آج چکن سٹراغنوف اور پھر ہم وہ اس میں اٹھ کریں گے ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے پلیٹر کو جب ہماری سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے پاسٹا ہمارا تیار ہو جائے گا اچھا پاسٹا کو میں کس لیے کر رہی ہوں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ پاسٹا کے اندر بھی ایک فلیور آ جائے بلکل جو ہوتا ہے نا بغیر فلیور کے وہ اچھے نہیں لگیں گے سوس کے ساتھ ایک سویا سوس کا گارلک کا فلیور جب آئے گا پاسٹا کے اندر اور آپ اس سوس کے ساتھ مکس کر کے کھائیں گے تو بڑے مزے کا لگتا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا رمضان میں ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کھانے میں ریسیپی بھی بہت آسان ہے کوئی بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں بہت آسان ریسیپی ہے جلدی بننے والی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں آج بیک پالر دپ ٹو پاسٹا ایکسپرٹ موجود ہیں جن کا ہم لانگ میکرونی سے بنا رہے ہیں چکن سٹراغن آف اس کے علاوہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ کو کہ بیک پالر کی ٹو ان ون ریسیپیز مارکٹ میں ہیں ٹونٹی سکس ریسیپیز ہیں ٹونٹی سکس فلیورز ہیں آپ کوئی بھی فلیور آپ کا جو منپسند فلیور ہو جو فیوریٹ فلیور ہو گھر لائیں اس کو بنائیں اور فٹا فٹ جھٹ پٹ بننے والی ریسیپیز ہوتی ہیں کوئی اتنا بکھیڑا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ساری کچھ چیزیں چائیوں ہوں بنانے کے لئے اور پورے پاکستان میں کسی نے اب تک انٹروڈیوز نہیں کر آیا لیکن بیک پالر نے کھاؤ سے جو ہے وہ انٹروڈیوز کر آیا ہے یہاں پہ بریک ٹائم ہو گئے گارلک میرا گولڈن ہو چکا ہے اس میں میں ایٹ کروں گی جو ہماری باقی کی چیزیں ہیں آپ لے کے آئیے ایک چھوٹا سا بریک جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کہتا تھوڑا سا جو ہمارا پاستا ہے لونگ میکرونی اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا ہم نے میکرونی بوائل کر لیے تھے لونگ میکرونی بیک پالر دا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ کے اور پھر میں نے اس ساوس پین میں کیا کیا تھا میں نے دو سے دھائی ٹیبل سپون بٹر ایٹ کیا تھا اس میں میں نے دو کلوفز یعنی دو جوے لہسن کے بلکل باریک چوپ کر کے وہ ایٹ کی تھے جب وہ ہلکے لائٹ گولڈن ہو گئے پھر میں نے اس میں کیا ایٹ کیا جو ہمارے پاس لونگ میکرونی تھے بیک پالر دا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ کے وہ میں نے ایٹ کیا میں نے اس میں ایٹ کی کالی مرچوں کا پاوڈر تھوڑا سا میں نے چکن پاوڈر ایٹ کیا ڈارک سویا ساوس میں نے ایٹ کیا اس میں ون ٹی سپون اچھا ڈارک سویا ساوس جائے وہ بہت زیادہ کلر میں ڈارک بھی ہوتا ہے سٹرانگ بھی ہوتا ہے تو آپ نے بلکل تھوڑا سا اس میں ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈارک سویا ساوس نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریگولر جو سویا ساوس نارمل آپ کے گھروں میں ہوتا ہے آپ اس کا ایک ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر سکتے لیکن ڈارک سویا ساوس کو ڈارک سویا ساوس کا آپ کو ہاف ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اچھا یہاں ہمارے نوڈلز جو ہیں یہ تیار ہوں گے لونگ میکرونی اس کو پہلے میں پلیٹ میں نکالوں گی اور اس کا ہم کیا کریں گے تھوڑی سی میں اس میں جگہ بناوں گی تاکہ ہم اپنا ساوس جو ہم نے سٹراغنوف بنایا ہے ساوس چکن کا وہ ہم اس میں ڈال دیں یہاں میں کڑھائی لے آوں گی اور یہ والے سپون سے میں ایٹ کروں گی اس میں اس طرح سے بہت مزے کا بنتا ہے جو لوگ کریمی جن لوگوں کو چیزیں پسند ہیں وہ یہ والی ان کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ساتھ ہی میں اس کو گارنش کروں گی میرے پاس تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اس سے بس یہ ہو گیا اور یہاں پہ یہ لگایا تھا اس کو بس یہ ہماری ریسپی جو ہے آج کی تیار ہو چکی ہے جو ہم نے آج بنایا تھا چکن سٹراغن آف کس کے لیے اگر ٹائم ہے تو میں ساوس کی ریسپی ریکیپ کر دیتی ہوں یہاں پہ جو ساوس بنایا تھا میں نے سٹراغن آف کس کے لیے میں نے بٹر لیا تھا تین سے چار ٹیبل اسپون اس میں میں نے ایٹ کیا تھا اس میں میں نے ایٹ کیا تھا چاپٹ آنین درمیانے سائز کی پیاز میں نے اس میں ایٹ کی تھی اس کو لال نہیں کرنا ہے صرف آپ نے سافٹ کرنا ہے ساٹے کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کی آدھا کلو چکن تھی لمبائی میکر ٹی وی اس کو اچھا سا آپ نے فرائی کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر میں نے اس میں کیا ایٹ کیا تھا میں نے اس میں ایٹ کیا تھا بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچیں پسی ہوئی چکن پاوڈر میں نے اس میں ایٹ کیا تھا مشروب سلائس دس سے بارہ وہ میں نے اس میں ایٹ کیے تھے تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کیا اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون میدہ ایٹ کیا تھا میدہ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ میدے کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ پانی اٹ کیا تھا اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس چکن سٹاک ہے تو آپ ایک کپ چکن سٹاک ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اس میں پانی اٹ کر دیں پانی اٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے جب آپ پانی اس میں اٹ کریں گے تو وہ پکتے پکتے آپ کو لگے گا کہ وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے پھر اس سٹیج پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سویٹ چیلی ساوس اٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے کریم اٹ کرنی ہے ہاف کپ ٹیٹرہ پیک کی کریم لی تھی میں نے وہ اگر آپ کے پاس ٹیٹرہ پیک نہیں ہے گھر میں وپنگ کریم پڑی ہے تو آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں ہاف کپ ٹھیک ہے وہ میں اٹ کیا سالٹ میں نے شروع میں اٹ کر دیا تھا ون ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے کک کرنا ہے اتنا کہ آپ کی تمام چیزیں اچھی طرح پک جائیں اور ایک آپ کو سوس کی شکل میں آپ کو ایک جو ہے وہ مل جائے نہ بہت زیادہ گارہ ہو نہ بہت زیادہ پتلا ہو پھر آپ نے اس کو کر دینا ہے اس سائٹ پہ پھر میں نے لیے تھے بیک پالر کا لانگ مکرونی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا نمک اور آئل ڈال کے چھے سے سات منٹ اس کو سٹرین کر لیا پھر الگ سوس پین میں میں نے کیا کیا تھا دو سے ڈھائی ٹیبل سپون بٹر ڈالا بٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا گارلک دو کلووز گارلک کے بلکل باریک چوپٹ ہوئے دو جوے لہسن کے جب وہ ہلکے سے گولڈن ہو گئے پھر میں نے اس میں جو ہمارے بوائلڈ لانگ مکرونی تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو اچھا سا مکس کیا بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کیا چکن پاوڈر میرے پاس تھا ہاف ٹی سپون وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ڈاک سویا ساوس ہاف ٹی سپون اگر ڈاک سویا ساوس نہیں ہے ریگولر سویا ساوس آپ نے ون ٹیبل سپون ڈال کے اچھا سا مکس کر دینا ہے پھر میں نے نکالا پلیٹر میں اس کے اوپر ہم نے جو آپ کو یہ ساوس نظر آرہ ہوگا یہ ڈالا اور میں نے دھنیے سے گارنش کر دیا اگر آپ کے پاس پارسلے ہے تو آپ پارسلے بھی چاپ کر کہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور لگتا ہے اچھا ایک چیز میں نے اور ڈالی تھی اس میں مکس ہرپ جو ڈرائی فارم میں تھائم بیزل روز میری سب مکس ہوئے میں ملتے ہیں وہ ڈالیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں اگر آپ کے پاس خالی اوریگینو ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس خالی تھائم ہے بیزل ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مکس ہرپ ہیں تو مکس ہرپ بھی ڈال لیں کوئی بھی ایک ہرپ اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ کل بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ